اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے علی رضا اور آپ سبی کو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی چینل علی یوٹیوبر میں امید کرتا ہوں فرنڈز آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو فرنڈ آج کیسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بہت زیادہ نئی یوٹیوبرز اپنی چینل کو کریٹ کر لیتے ہیں کریٹ کرنے کے بعد اس پر ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ وہ اپنی چینل کے اوپر کون سی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں کہ وہ اپنی چینل کے اوپر فیس کیم کی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں یا وہ اپنی چینل کے اوپر وائس اوور کی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں اس مکمل ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل انفرمیشن دینے لگا ہوں کہ اگر آپ ایک فیس کیم کا چینل بناتے ہیں تو آپ کو کون کون سے بینیفٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ ایک وائس آور کا چینل رن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کون کون سے بینیفٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور لاسٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کو فیس کیم کی ویڈیوز میں کنورڈ ہونے کے لیے کون کون سے ٹرک کو اپنانا ہوگا تو اس مکمل ویڈیو کا دنر میں آپ کو مکمل انفرمیشن دینے لگا ہوں تو ٹوپی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں اگر آپ ہیں میرے چینل پر نیو تو نیچے دیوے سبسکرائب بڈنک کو کر دیں پریس ساتھ دیوے بیل آئیکن کو بھی کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک وقت فتن پہنچتی رہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب بیل بڈنک کو کر دیا ہوگا پریس بڑھتا ہوں میں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ڈیفرنس کلیر کرتا چلوں فیس کیم کی ویڈیوز کے اندر اور وائس آور کی ویڈیوز کے اندر فیس کیم کی ویڈیوز ایسی ویڈیوز جس کے اندر کریٹر خود ہی سامنے آ کر ٹاپک کو شیئر کریں اس کو کہتے ہیں فیس کیم کی ویڈیوز جیسے آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے خود دیکھ رہے ہیں ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں فیس کیم کی ویڈیوز جس کے اندر کریٹر خود ہی کیمرے کے سامنے آ کر بولے اور ایسی ویڈیوز جس کے اندر کریٹر سامنے نہ آ کر بولے کسی پکچر کے نیچے وائس آور کر کے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرے اس کو کہتے ہیں وائس آور کی ویڈیوز امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیس کیم اور وائس کیم کے اندر ڈیفرنس کلیر ہو گیا ہوگا سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں جو فیس کیم کی ویڈیوز کو کریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر پریشر اور ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بانسبتا وہ چینل جو وائس آور چینل کو رن کر رہے ہوتے ہیں جو فیس کیم کے چینل کو رن کرتے ہیں ان پر پریشر اور ذمہ داری اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے اس کو اپنی امیج کی فکر ہوتی ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر کچھ ایسی بات نہ کر دوں جس کی وجہ سے میرے دوست یار یا میرے رشتداد مجھے کریٹسائز کریں وہ یہ کہیں کہ یہ تو نے اپنی ویڈیوز کے اندر کیا بات کی ہے بانسبتا وہ لوگ جو اپنا وائس آور چینل کو رن کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی امیج کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود فیس کیم کی ویڈیوز کو کریٹ کر نہیں رہے ہوتے کیونکہ انہوں نے اوپر امیج لگا کے نیچے اپنی وائس کرنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا فیس سامنے نہیں آتا کوئی بھی اسے کریٹسائز نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ اس وائس کے پیچھے کون سا پرسن ہے تو جو فیس کیم والی ویڈیوز کو کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے ٹاپک کو تلاش کرتے ہیں تلاش کرنے کے بعد اس پر اچھی خاصی سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد جب وہ اپنی ویڈیوز کو کریٹ کرتے ہیں کریٹ کرنے کے بعد جب وہ اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کے دوران اپنی ویڈیوز کو بار بار سنتے ہیں کیونکہ وہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی میں نے بات تو نہیں کہہ دی جس کی وجہ سے لوگ مجھے کریٹی سائز کریں جس کی وجہ سے میرے فیملی والے یا میرے دوست ابواب میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مجھے کریٹی سائز نہ کریں تو وہ اپنی اسے اپنی امیج کی بہت زیادہ فکر ہو برقس وہ جو اپنی وائس آور کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہے جو وائس آور کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے وہ اپنے ٹاپک کو تلاش کرتا ہے اس پر اتنی اچھی خاصی ریسرچ نہیں کرتا اس کے اندر اپنے مسائلے مسئلے لگا لوگوں کے اپنے چینل پر ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ جلد ہی سرچ پر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ویڈیوز زیادہ دیکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا چینل بھی جلد ہی گروہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بانسبتاً وہ جو فیس کیم کی ویڈیوز کریٹ کرتے ہیں جو فیس کیم کی ویڈیوز کو کریٹ نہیں کرتے اس کا چینل گروہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹرینڈنگ ٹاپک کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اس پر یہ ویڈیوز کریٹ کرتے ہیں ویڈیوز کریٹ کرنے کے بعد وہ ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چینل کے اوپر زیادہ ویوز آنے کے چانسز ہوتے ہیں وائس اوورال چینل ہے وہ اس لیے جلدی گروہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیلی ساتھ یا آٹھ ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ بہ آسانی کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے نیچے اپنی وائس دینی ہوتی ہے وائس دینے کے بعد پکچر اوپر لگانے کے بعد ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیا جس کی وجہ سے یہ وائس اوورال چینل ہوتے ہیں وہ جلدی گروہ ہو جاتے ہیں بانسبتا جو فیس کیم والی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی چینل گروہ نہیں ہوتے کو ہی اپلوڈ کرتے ہیں وائس اوبر والی چینل ہوتے ہیں وہ جلدی گروہ اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈنگ ٹوپیک پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ دیفرنس تھا فیس کیم والی اور وائس اوور والی ویڈیوز کے اندر سورکو جہرا سبر گروہ اب بات کر لیتے ہیں جو فیس کیم والی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یہ زیادہ پیسے کماتے ہیں یا جو وائس اوور والی چینل کو یہ زیادہ earning کرتے ہیں کیونکہ ان کی ویڈیو کی قوانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے یہ trending topic پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر زیادہ views آتے ہیں اور ان کی earning زیادہ ہوتی ہے بانسبتاً جو فیس کیم والی ویڈیوز کو upload کرتے ہیں اگر sponsorship کی بات کریں تو زیادہ sponsorship جو ہوتی ہیں وہ فیس کیم والی ویڈیوز کے اوپر آتی ہے بانسبتاً وہ جو وائس آور والے چینل کو run کرتے ہیں اگر اوورال ارننگ کی بات کی جائے تو فیس کیم والی ویڈیوز زیادہ ارننگ کریٹ کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایرسن سے آنے والی پیمٹ ہوتی ہے وہ بھی اور جو سپانسرشپ سے آنے والی پیمٹ ہوتی ہے وہ بھی ان دونوں کو ملا کے جو وائس آور والی چینلز ہوتے ہیں ان سے زیادہ ارننگ فیس کیم والی ویڈیوز کی بن جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں جو فیس کیم والی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کو کون سا بینیفیٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور کون سا نقصان دیکھنے کو ملتا ہے جو وائس آور والے چینل کو رن کرتے ہیں جو فیس کیم والے چینل کو رن کرتے ہیں ان کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے اگر وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر چلے جائیں انسٹراغرام پر چلے جائیں اگر وہ فیس بک پر چلے جائیں تو وہ اپنی آڈینس کو جلد ہی انگیج کر لیں گے کیونکہ ان کی یوٹیوب پلیٹ فارم کے اوپر ایک اپنی پہچان بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں بتاتا چلوں جو فیس کیم والے چینل کو رن کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کا چینل کسی بھی وجہ سے ترمنیٹ ہوتا ہے یا ڈلیڈ ہو جاتا ہے یوٹیوب پلیٹ فارم سے اور وہ پرسن اپنے چینل کو جلد ہی گروہ کر پائے گا یوٹیوب پلیٹ فارم کے اوپر اور اگر اس کا پہلا چینل ترمنیٹ ہوتا ہے یا ڈلیڈ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اب دوسری طرح بات کر لیتے ہیں جو وائس آور والے چینل کو رن کرتے ہیں یا گروہ کرتے ہیں اگر ان کا چینل ترمنیٹ ہو جاتا ہے یا ڈلیڈ ہو جاتا ہے تو ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی اپنے دوسری چینل کو رن کرنے میں یا گروہ کرنے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کی پہچان نہیں بنی ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنے زیرو سے سٹارٹ کریں گے اپنے چینل کو گروہ کرنے میں کیونکہ لوگوں کو ان کی پہچان ہی نہیں جس کی وجہ سے ان کا چینل بھی زیرو سے سٹارٹ ہوگا یہ کچھ ایسے فائدہ اور نقصانات تھے فیس کیم ویڈیوز اور وائس آور کی ویڈیوز کے اندر تو یہاں پر میں بتاتا چلوں آپ ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ فیس کیم والی ویڈیوز کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی وائس آور والی ویڈیوز کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹرپ دیتا چلوں اگر آپ فیس کیم والی ویڈیوز کو بناتے ہوئے جھجکتے ہیں یا آپ کو پریشانی آتی ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ اپنی چینل کی سٹارٹنگ میں اپنا انٹرو دیں گے اپنا انٹرو دینے کے بعد اپنی جو ٹاپک بتانا ہے اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے تو اگر آپ یہ کام کرتے ہیں اگر آپ ایک منٹ یا تیس سیکنڈ کا بھی انٹرو دے دیتے ہیں فیس کیم میں تو اس سے آپ کا کونفیڈنس لیول بوسٹ ہوگا آپ کے اندر بھی فیس کیم ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی جھجک ختم ہو جائے گی اگر آپ یہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں تیس سیکنڈ یا اپنا ایک منٹ کا انٹرو اگر آپ اپنی ٹاپک سے پہلے لگا دیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیس کیم اور وائس آور ویڈیوز کے اندر ڈیفرنس پتہ چل گیا ہوگا اور آپ یہ ڈیسائیڈ ضرور کر پائیں گے کہ آپ کو کس کے اوپر کام کرنا ہے اگر آپ کو پھر بھی ہے کوئی پروبلم تو آپ مجھے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں جانے سے پہلے میں ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہیں میرے چینل پر نیو تو نیچے دیئے سبزارمنٹ کو کر دیں سا دیئے بیل آئیکن کو بھی کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک وقفتن وقفتن پہنچتی رہے ہستے رہیں کھیلتے رہیں مسکراتے رہیں بنے رہیں علی یوٹیبر کے ساتھ اللہ حافظ مزا آیا